دن بار کی اہم ترین خبروں کو صرف پانچ منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں امین افیس حب آج کی جو سب سے بری بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت برا سانیہ ہوا جنوری کے پہلے ہفتے میں جسے سانیہ مری کہا جاتا ہے اور جس میں تئیس افراد ساری رات مری کی سرکوں پر اپنی گاریوں میں موجود رہے اور جب وہ صبح اٹھے تو وہ مسافر سوئے کے سوئے رہ گئے تو مری کی سیر کرنے والے وہ سیاہ جو اپنی فیملی کے ساتھ مری دیکھنے گئے تھے ہنسنے کھیلنے کے لیے گئے تھے وہ مقامی انتظامیہ کی غفلت اور لاپروائی کی بینڈ چر کر اپنوں سے جدا ہو گئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور ان کو ہدایت جاری دی کہ غیر جانبدار انداز میں جو کوئی بھی سانیہ مری کا ذمہ دار ہے اس پر رسپونسیبیلٹی فکس کی جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وہ فری ہینڈ ہے ان کو وہ کام کریں اور ذمہ داروں کا تائین کریں تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جاسکے آج ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم نے اپنی تحقیقاتی ریپورٹ کمیٹی کے ممبران آفیسرز کے ساتھ وزیر اعلیٰ کو پیش کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر اپنی پریس کانفرنس کی کیا پریس کانفرنس کی ہم آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیشنر ڈپری کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر سمیت جتنے بھی سیول اور پولیس آفیسر جن کی تداد تقریباً پندرہ بنتی ہے ان سب کو ملازمتوں سے موطل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور ان کی موطلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور ان زباطی کاروائی کے لیے اعلیٰ ستائی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا کمیشنر ڈپری کمیشنر اور پولیس کے اے ایس پی آفیسر سمیت چونکہ ان کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل سرویس سے ہے اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان افسروں کی موطلی کی سفارش کی ہے اور سب کو ان عوضوں سے ہٹا کر موطل کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ یہ کاروائی اس لیے کی گئی ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کی جو فرائض سے غفلت برتنے سے متعلق سیول اور پولیس انتظامیہ کا رویہ تھا وہ نہ ہو اور آئندہ اس قسم کے جو جانی نقصان ہوا ہے وہ نہ ہو سکے کمیٹی نے اپنی ایک تفصیلی ریکمنڈیشن بھی دی ہے جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس ریکمنڈیشن پر بھی عمل درامت کریں گے تاں کہ آئندہ فیوچر میں اس طرح کا دوبارہ واقعہ نہ دھورائے جائے میں صرف یہاں پر ان تمام افسران کے نام لینا چاہوں گا جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے سانیہ مری کے حوالے سے عوضوں سے ہٹا دیا ہے ان میں کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر سی پیو ایسسٹنٹ کمیشنر مری چیف ٹریفک آفیسر مری ایس ٹیو ہائی وی ڈیویجنل فارسٹ آفیسر مری ڈسٹریک ایمرجنسی آفیسر مری ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور ڈیریکٹر پنجاب ڈیزاوسٹر منیجمنٹ آتھارٹی یہ وہ تمام برے برے افسران ہیں جن کو ان کے عوضوں سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے سبائی سرویس کے افسروں کی فوری موطلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے فیڈرل سرویس کے افسروں کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ان کی موطلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں یہ سانیہ مری کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات تھے جس کو عوام نے بے حدس رہا ہے کرونا کے حوالے سے آج اہم ترین اعلان یہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام پنجاب کے شہر جہاں شرعہ پوزیٹیو جو ہے وہ دس پرسنٹ سے زیادہ ہے وہاں پر پبندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور جہاں دس فیصد سے شرعہ کم ہے کرونا کیسز کی پوزیٹیو ہونے کی وہاں پر پبندیاں بھی نہیں لگائی گئی لیکن لہور شہر ایسا ہے جہاں پر کرونا پوزیٹیو کیسز کی تداد دس فیصد سے زائد ہے تو یہاں پر جو تعلیمی ادارے ہیں سال بارہ سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کے سکولوں میں جو داخلہ ہے وہ ان کی حاضری ہے وہ کم کر دی گئی ہے اور تاہم جو بارہ سال کی زائد عمر کے سکولوں میں زیر تعلیم بچے ہیں ان کو وہ معمول کے مطابق اپنے سکولوں میں آتے جاتے رہیں گے یہ بتایا گیا ہے کہ دفتری اور کاروباری سرگرمیاں وہ معمول کے مطابق ہوتی رہیں گی مزارات جمز سینما گروہ میں اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان میں سینما وغیرہ میں پچاس فیصد جبکہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں ستر فیصد گنجائش کے ساتھ جو ہے وہ لوگ آ جا سکیں گے لاہور کا آج براہ اہم سنگین واقعہ ہوا کہ لاہور کے علاقے گجو مطا میں ایک حامد نے اپنی بیوی اور تین بچوں کو قتل کر دیا پولیس نے مقدمت درج کر کے حامد قاتل جو ہے مبینہ قاتل اس کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دیا آج کی یہ خبریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آپ ہمیں دلتے اور سنتے رہیے